اسلام علیکم پاکستان میں اسر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس پج رہے ہیں وائیس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امریکہ میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 63 ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں امریکہ کی پچاس میں سے ایک تالیس ریاستوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے متاثرہ دوسرا ملک برازیل ہے جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ساڑھے بیالیس ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مولک وبا سے متاثرہ ملکوں کے فیرست میں بھارت تیسرے نمبر پر ہے جہاں جمعیرات کو ریکارڈ 26 ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں میکسیکو میں بھی جو مرات کو ایک دن کے ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ تینتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں جبکہ امواد کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی ہیں جون ہاپکن یونیورسٹی کے کوویٹ نائنٹین ریسورس سینٹر کے مطابق بڑھتے ہوئے کیسوں کے باعث پاکستان نے کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اٹلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوسری جانب حکومت پاکستان کو کورونا وائرس کے کیسوں میں ٹیسٹوں کی کمی کرنے پر آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے اور اب باقی خبریں امریکہ کی ٹرانسپورٹ آثارٹی نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کو کورونا وائرس کے باعث امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لے جانے کے لیے پروازیں چلانے کا جو خصوصی اجازت نام جاری کیا تھا اسے منسوخ کر دیا ہے ڈان میں شائع ہونے والی یہ خبر میں ائر لائنس کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی حکام نے منسوخی کا فیصلہ پاکستانی پائلٹوں پر جالی لائسنس حاصل کرنے کے الزامات سامنے آنے کے نتیجے میں کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پی آئی کے چند پروازوں کے لیے خصوصی اجازت نامے کی منسوخی پاکستان کی شہری ہوابازی کے ادارے کے جانب سے حالیہ نشاندہی اور خاص طور پر کچھ پاکستانی پائلٹوں کے لائسنسوں سے منسلک معاملے کے بعد ہوابازی کے تحفظ کے پیش نظر کی ہے پی آئی کے درجمان عبداللہ خان نے تصدیح کی ہے کہ خصوصی پروازوں کی اجازت منسوخ کرنے کی طلعہ امریکی حکام نے ایک ای میل کے ذریعہ دی ہے امریکہ کی ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے کرونا وائرس کے وجہ سے پھنس جانے والے پاکستانیوں کو واپس وطن لے جانے کے لیے اپریل میں پی آئی کو بارہ براہ راس پروازوں کی خصوصی اجازت دی تھی جس کے بعد پی آئی نے کئی امریکی شہروں تک چھے پروازیں چلائی تھی جبکہ اس کی چھے پروازیں باخی تھی پی آئی کے درجمان کا کہنا ہے کہ ائرلائن امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان براہ راس خصوصی پروازوں کی منسوقی پر نظر سانی کی جائے گی دوسری جاوی میں پاکستان ائرلائنس پائلٹس ایسوسییشن نے لائسنسوں سے متعلق حکومتی فیرست کو ناقابل یقین اور مشکوک قرار دیتے ہوئے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے علمی بینک نے اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے حوالے سے اس خطشے کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کے شعبے پر پڑھنے والے اثرات کے نتیجے میں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں تین ارب چونسٹھ کروڑ کی کمی ہو سکتی ہے اور پاکستان میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ لگ بھگ نو لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کے بحالی کے ساتھ ساتھ آئندہ سال سے پاکستان کی معیشت میں بتدریج بحالی کی توقع کی جا سکتی ہے پاکستان میں انگوز اشتہ ہفتے سیاحت کے فروغ کے سرکاری ادارے پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی پی ٹی ڈی سی سے ملازمین کی برطرفی کے بعد ملازمین نے ملک کے بیشتر حصوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ملازمین کا اصرار ہے کہ ان کی برطرفی اور ادارے کی بندش غیر قانونی ہے لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی ڈی سی کو بند نہیں بلکہ اس میں اصلاحات کرنے جا رہی ہے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر سولہ دسمبر سن دوہزار چودہ کو ہونے والے حلاکت خیز حملے کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے عدالتی کمیشن نے تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے کر دی ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ساقب نصار نے متاثرہ والدین کی درخواست پر اس سانہی کی تحقیقات کے لیے نو بائی سن دوہزار اٹھارہ کو عدالتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کی تھی دہشتگردوں کے حملے میں مرنے والے بچوں کے والدین سمیت کمیشن نے ایک سو بتیس افراد کے بیانات ریکارڈ کیے جبکہ بتیس سیول اور سیکیروٹی اہتدار بھی اس واقعے کے بارے میں گواہوں کی حیثیت سے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے کمیشن کے تین ہزار صفحات پر مشتمل بیان پر والدین خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو اور بچوں کو استحقیقاتی ریپورٹ کے منظر عام پر آنے سے انصاف کی توقع ہے خیبر پختون خانے پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف چھبیس مئی سن دوہزار انیس کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والی چھڑپ کا دائرہ کار دائر کردہ مقدمہ واپس لے لیا ہے انصداد دہشتگردی پولیس نے سلسلے میں بنو کی انصداد دہشتگردی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے جس میں حکومت کے جانب سے اس مقدمے کو واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے خڑ کمر کے اس واقعے میں مجموعی طور پر پندھرہ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف تین افراد کے قتل اور پندھرہ افراد کے زخمی ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا پاکستان کے سینئر سیاستدان اور حکمرہ اتحاد میں شامل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے وزیراعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ ملکی بہران کے حل کے لیے ماضی کے واقعات کو بھلا کر مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ حکومت صحافتی برادری اور میڈیا مالکان کے ساتھ معاملات افا متفہیم سے حل کریں کراچی میں گیس کا بہران ایک بار پھر شدید ہو گیا ہے شہر میں ہونے والی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے اضافی گیس بجلی پیدا کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کو فراہم کی جا رہی ہے جبکہ گیس کی کمی کو دور کرنے کے لیے شہر میں موجود سنتوں اور سی این جی اسٹیشنز کو ہفتے میں تین روز کے لیے گیس کی فراہمی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم اس فیصلے کو سنتکار اور سی این جی اسٹیشنز مالکان نے رت کیا ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان اسلامی جمہوریہ افغانستان کا حصہ بن سکتے ہیں اور انتخابات میں حصہ لے کر اپنے سیاسی مقاصد پورے کر سکتے ہیں وہ جمعیرات کے روز کابل سے افغانستان میں قیام امن سے متعلق ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس میں افغانستان کو تعاون فراہم کرنے والے اٹھارہ ممالک اور چار بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے ان چار تنظیموں میں اقوام متحدہ یورپین یونین اور نیٹو شامل ہیں افغان صدر نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ افغان حکومت ملک میں چار دہائیوں سے جاری تنازے کو ختم کرنے کی اہلیت اور عظم رکھتی ہے افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس کے شراکہ نے افغان حکومت کے جانب سے طالبان کے قیدیوں کو رہا کرنے کے اقدام کو سراحہ جس سے اعتماد کی فضا قائم ہوئی اور پرم طریقوں سے تنازے کے خاتمے کی خواہش کا اظہار ہوا بیان کے مطابق شراکہ نے طالبان سے پرتشدد حملوں میں کمی کرنے اور انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان حکومت نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ انٹرا افغان باچیت شروع کرنے کے لیے حتمی تاریخ کا تعیون کریں افغانستان کی وزارت سہت کے مطابق کوویڈ ڈائنٹین کے دو سو چھاسی نئے کیسز کے ساتھ ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد چونتیس ہزار ایک سو چورانوے ہو گئی ہے جبکہ امواد کی تعداد نو سو اکتر ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزارت سہت نے ایک سروے جاری کیا ہے جس کا مقصد افغانستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد کا اندازہ لگائے جا سکے وزارت نے بتایا ہے کہ یہ جائزہ اندہ ہفتے مکمل ہو جائے گا جس کے بعد اس کے نتائج کا اعلان ہوگا بھارت نے مشغل الداخ کی گلوان وادی پر چین کے دعوے کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دعویٰ مبالغہ میں سور ناقابل قبول ہے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر کشیدگی کو ختم کرانی کے سلسلے میں جمعہ کے دن ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درپیان سفارتی سطح کی باتشید متوقع ہے وزارت خارجے کے ترجمان انو راکسری واسطو نے ایک بیان آن لائن پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت سرحدی علاقوں میں امن اومان کی بحالی اور باتشید کے ذریعے اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت کا قائل ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینے بنانے کے لیے پوراسم ہے بھارت کے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ اہلکاروں کے قتل سمیت درجنوں مقدمات میں ملوث گینکسٹر وکاس دوبے ریاست اتربردیش کے شہر کانپور میں پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دوبے نے پولیس اہلکار سے پستور چین کر فائرنگ کی کوشش کی اور وہ جوابی فائرنگ میں مارا گیا پولیس کا گناہ ہے کہ حادثے میں کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے وکاس دوبے کو چار گولیا لگیں اسے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیخ کی امریکہ نے جمعیرات کے روز چین کے چار اہلکاروں پر تاظیرات آئیت کر دی ہیں جن میں ملک کے طاقت ور پولٹ بیورو کا ایک رکن بھی شامل ہے ان پر الزام ہے کہ وہ یہ غور مسلمان نقلیتی کمیونٹی کے خلاف انسانی عقوق کی سنگین خلاف فرضیوں میں ملوث ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اس اختیام کے نتیجے میں امریکہ اور چین کے دربیان تناؤں کے شکار تعلقات مزید شدت اختیار کریں گے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور چین کے دربیان پہلے ہی سے چین کے جانب سے کرونا وائرس کی وبا سے نبرت آزما ہونے اور ہانگ کانگ پر قبضہ جمانی کے سنگین اقتامات کے نتیجے میں سخت تناؤ کی صورتحال ہے وائٹ ہاؤس کے ایک احلکار نے کہا ہے کہ امریکہ نے عالم برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سنگ کیانگ میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے اپنی اقلیتوں کے خلاف روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اس اعلان پر واشنگٹن میں امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا لیکن اس نے فوری طور پر بیان دینے سے انکار کیا تاہم چین اپنے اقلیتی گروپ کے خلاف بدسلوکوی کی اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں قائم کیمپوں میں پیشاورانہ تربیت فراہم کی جاتی ہے جس سے شدت پسندی سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے امریکہ کی عدالت عزمہ نے جمعیرات کے روز صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹیکس کوشفار منظر عام پر لانے کے لیے منہیٹن کی ڈسٹک اٹارنی کے مطالبے کو تو تسلیم کیا ہے تاہم ایک الگ مقدمے میں جس میں کانگریس نے صدر کا مالیاتی ریکارڈ طلب کیا تھا عدالت نے بیشتر ریکارڈ تک کانگریس کے رسائی فی الحال روکتی ہے صدر ٹرمپ کے لیے دو مقدمات پر فیصلے کم مددی فتح بھی ہیں اور شکست بھی کیونکہ وہ گزشتہ دو برس سے اپنے مالیاتی ریکارڈ کو منظر عام پر لانے سے رکے ہوئے ہیں ایک گرینڈ جیوری نے صدر ٹرمپ کے ٹیکس کوشفارے طلب کیے تھے چونکہ گرینڈ جیوری کی تحقیقات خفیہ ہیں اس لیے اس فیصلے سے ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ کے مالیاتی ریکارڈ جلد منظر عام پر نہیں آ سکیں گے کانگریس کے جانب سے ریکارڈ کی طلبی والے مقدمے میں عدالت عظمہ کا کہنا ہے کہ ماتہت عدالت نے مقدمے میں دی گئی تقسیم اختیارات کی دلیل پر پوری طرح سے غور نہیں کیا اس لیے کانگریس فیلحال ریکارڈ کو پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ